حکومت وقت سسٹم نظام اسٹیبلشمنٹ ایک طرف کھڑے تھے عمران خان صاحب کے خلاف کیسز میں کیس پہ کیس بن رہا تھا سزا پہ سزا ہو رہی تھی انہیں انڈائٹ کیا جا رہا تھا گلٹی قرار دیا جا رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ جناب یہ تو تیس بتیس سال کی سزائیں جو خان صاحب کو بھوگتنا پڑیں گی اس میں دس دس سال کی سزا سنائے گئی تھی عمران خان صاحب کو شامل متوشی صاحب کو اور فیصلہ ٹرائل کورٹ کا کلدم قرار دیا ہے اور انہیں بھری کر دیا یہ ہے خلاصہ یہ بہت بڑا ریلیف ہے پاکستان تحریک انصاف کے لئے عمران خان صاحب اب اندر اس جرم میں ہے کہ انہوں نے شادی کی تھی بیا کی تا سی ہونا اور عدت میں کیا تھا کیونکہ عدالت انگڑائی لے چکی ہے آمنے سامنے آ چکی ہے اسٹیبلشمنٹ کے عمران خان کیا چاہ رہے ہیں عمران خان انہیں بیک فٹ پہ لے گئے ہیں دھکیل رہے ہیں اور وہاں سے کیا چاہ رہے ہیں کیا ریاکشن دے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو خان سب چاہ رہے ہیں کہ وہ دے سامنے پاین اجمل جامی افیشل میں خاک صاحب کو خوش آمدید کہتا ہے میربانی محبت اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ٹلی ایلا بٹن بھی دبا لو موٹی آ لیو تو اٹھک اکھ نہیں جائے گا صرف محبتیں آپ کو ملیں گی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچیں گے لیس فنکاری مور جانکاری ملے گی بڑا عام دن جب آج سے مخاطب ہوں کل کی چھٹی تھی آپ کے خدمے حاضر نہیں ہو سکا آج جنابی علی سائفر کیس عملی طور پر صفر ہو چکا ہے صفر شونے جیسے ہندی میں ہم کہتے ہیں اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے بریسٹر سلمان صفدر کو جو وکیل تھے عمران خان صاحب کے شاہ محمود قریشی کے سائفر کیس کیا تھا کب بنا سزاب موطل کیسے ہوئی بری کر دیا گیا تو کہیں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب باہر آ رہے ہیں اس کا جواب بھی آپ کو دیتے ہیں چیف جیسے اس قاضی فائصہ صاحب نے فل کورٹ لگایا ہوا تھا سجایا ہوا تھا خاصی رونک لگنے لگتی تھی لیکن مائل آٹ کو پسندی نہیں آتی تھی رونک وہ معاملہ کہاں جا رہا ہے وہ بھی مجھے پی ٹی ای کی فیور میں جاتا دکھائی دے رہا ہے اور اسلام آباد کی تین سیٹیں تھیں وہ جب نولی کی حاصل سے کھسکنا شروع ہوئی تو تین او راہ نمہ اٹھ کے جناب الیکشن کمیشن پہنچ گئے پہنٹا ڈی میر بانی ارو کو تو یہ کہانی آپ تک پہنچاتے ہیں دلچس جانکاری بھی ہے وہ بھی آپ کے خدمے میں ارز کریں گے سب سے پہلے تو میں شاہ موت قریشی صاحب کے کیس کو دیکھ رہا تھا اور میں چونکہ سفر کر رہا تھا تو سامنے موٹروے پہ نا ایک بڑا سا جو کنٹینر ہے وہ گزرا سرخ رنگ کا تصویر بھی دکھا دیتا ہوں اس پہ لکھا ہوا تھا شاہ جانے تیرا جانے آج جب کیس کا فیصلہ آیا تو مجھے لگا کہ یہ جو کوٹیشن میں نے کل پڑھی یہ شاہ صاحب سے بڑی فٹ آتی ہے واقعی بھئی پہنچی ہوئی ہستی ہیں شاہ صاحب انگردی نشین ہے شاہ جانے تیرا جانے لیکن یہ جو اسلامباد ہائی کوٹ کی ٹیپ جیسے اس آمیر فاروق صاحب اور میاں گول حسن اورنگزیب صاحب نے جو سماعت کی اور اس کے بعد سزا ٹرائل کوٹ کی مطل کر دی ہے جس میں دہ دہ سال کی سزا سنائے گئی تھی انران خان صاحب کو شامیر متوشی صاحب کو اور فیصلہ ٹرائل کوٹ کا کل ادم قرار دی ہے اور انہیں بھری کر دی ہے یہ ہے خلاصہ یہ بہت بڑا ریلیف ہے پاکستان تحریک انصاف کے لئے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے یہ بات سمجھنے کوشش کریں کہ حکومت ورک سسٹم نظام اسٹیبلشمنٹ ایک طرف کھڑے تھے عمران خان صاحب کے خلاف کیسز میں کیس پہ کیس بن رہا تھا سزا پہ سزا ہو رہی تھی انہیں انڈائٹ کیا جا رہا تھا گلٹی قرار دیا جا رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ جناب یہ تو تیس بہتی سال کی سزائیں جو خان صاحب کو بھوگتنا پڑیں گی اب ایڈ ڈی انڈ ٹیارین وائٹ کیس ڈھیر ہو گیا ایک سو نوے ملین کیس کاکھ نہیں نکلیا اس کے علاوہ آپ دیکھیں توشہ خانہ بلکل سفر خانہ پوری بھی نہیں ہو سکی اس کے اور رئی سے ہی قصر جو ہے نا وہ نکل گی سائفر کیس میں جب یہ آج سفر ہو گیا تو اب عمران خان صاحب اندر کیوں ہیں عمران خان صاحب بڑی دلچسپ بات آپ کو سنائے لگا عمران خان صاحب اب اندر اس جرم میں ہے کہ انہوں نے شادی کی تھی ویا کی تا سی ہونا اور عدت میں کیا تھا عدت کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تھے اب اگر عمران خان صاحب جیل میں ہے تو یہ سمجھ لیجئے محض شادی کرنے اور وہ الزام جو ہے عدت کا اس کی بنیادتے ہیں اور اس کیس میں بھی شارو خرجمن صاحب جج تھے وہ ان کے اوپر آور مانکہ صاحب نے اعتراض کر دیا تو اب جج صاحب افضل مجھوکہ صاحب آگئے ہیں وہ بھی اب کچھ دنوں بعد اس کیس کی دوبارہ سے سمات کریں کہ اس کو لمبا کھینچنے کا پلان ہے کیونکہ باقی کیسز میں تو رلیف ان کے سامنے آ گیا ہے اب یہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ اسی فقیر نے اسی خاک سار نے اللہ کرم سے آپ کی دعاوں سے دو تین ہفتوں سے یہ بار بار عرض کر رہا ہے یہ فقیر کہ عدالت انگڑائی لے چکی ہے آمنے سامنے آ چکی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اور عدالت سے رلیف ملے گا میرٹ پہ عمران خان کو پی ٹی آئی کو اور یہ بہت بڑی سردرد ہوگی سسٹم کے لیے حکومت کے لیے مقتدرہ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو نام آپ کو پسند ہے وہ لگا لیں جو فیل وقت صورتحال ہے میرا فرض ہے وہ بیان کرو کسی کو اچھی لگے یا بوری لگے اب اس براہ راست جو آمنے سامنے دو پاورز آ گئے ہیں اس کا نقصان کیا ہوگا وہ اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گا اللہ کرے مجھے یاد رہے فیل حال تو آپ یہ دیکھئے کہ پورا بیانیاں کیا بنایا گیا کہ عمران خان صاحب نے قومی سلامتی کو نقصان پہنچا ہے سائفر ایک افیشل ڈاکمنٹ ہوتا ہے اسے پبلک ہی ہے اس کی کوپی گما دی ہے آزم خان صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی لگ گئی ٹرائل کورٹ نے راتو رات جیل میں جا کے ان کا ٹرائل کیا ان کو سزائیں دی یہی کہانی ہے تو پورا جو بیانیاں تھا حکومت کا نظام کا سسٹم کا عمران خان صاحب کے خلاف سائفر کیس کو کہا جاتا تھا اس میں تو نہیں بچ سکتے دس دس سال کہہ دیں تو کم از کم میں جی جب یہ پچھلے سال اکتوبر میں شروع ہوا معاملہ جب وہ انڈائٹ ہوئے تو ہم بھی دیکھ رہے تھے واقعی آرے اس میں بڑی جہان ہے کیونکہ واقعی یہ تو سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی اور یہ گن بھی گیا ہے تو یہ تو بڑا لمبا چڑھا چار شیٹ ہے خان صاحب کے اوپر لیکن حضور پلے ککھ نہیں نکلیا وہ سارا کا سارا بیانیاں جو عمران خان کے خلاف بنایا گیا تھا وہ آج دھیر ہو گیا ہے مکمل اس فیصلے کے بعد میں نے دھیر نہیں کیا آپ نے دھیر کیا عمران خان کی مقبولیت نہیں دھیر کیا اس فیصلے نے دھیر کیا کیونکہ جب عدالت سے کوئی فیصلہ آتا ہے نا وہ سند ہوتی ہے آپ کے ہاتھ میں جیسے آپ پکڑ کے کہہ سکتے ہیں یہ دیکھئے مجھے معصوم خرار دیا گیا ہے بے گناہ خرار دیا گیا ہے حکومت کا الزام ردی کی ٹوکری میں گیا ہے اس لیے حکومت کا پی ایم ایل این کا پی پس پارٹی کا گورنمنٹ کا اسٹیبلشمنٹ کا جو سائفر کی اوپر بیانیاں تھا وہ آج اڑ گیا ہے یہ ذہن میں آپ رکھ لیے اس سے تو وہ مکمل طور پر ان کی مفتی ہوگی بری ہو گئے سرخرو ہو گئے پی ٹی آئی والے کہہ سکتے ہیں کیس تھا کیا کیس جنابی علی یہ تھا کہ جی سائفر ایک قومی سلامتی کا حامل ایک ڈاکومنٹ ہے راز ہوتا ہے سائفر اس پہ افیشل سیکرٹ ایک لگتا ہے اور جنابی علی اس کے اوپر انہوں نے بیانیاں بنایا لہرایا یہ تو چھوٹی بات تھی اصل کیس یہ تھا کہ اس کی کوپی گما دی آٹھ نو کوپی ہیں تھی جو خان صاحب کہتے تھے کوپی میں سے دردر ہوگی اور آزم خان کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ اور ساتھ جو عمران خان صاحب سے کوپی گمی وہ یہ دو چیزیں تھی جس کی بنیاد پر ٹرائل کوٹ نے ان کو سزا دی اب آپ کو پتہ ہے اصل بات کے جس کی ویسے اسلامباد ہائی کوٹ نے اس کیس کو اڑایا ہے وہ بات یہ ہے کہ بھائی جس مسئلے کے اوپر جس بنیاد پر آپ کیس کر رہے ہیں وہ شے کتے سائفر گم ہو گیا نا تو وہ ہے کہاں دکھائیں اب باقی کوپی میں دکھائیں کیا پروسیکیوشن نے ٹرائل کوٹ میں اسلامباد ہائی کوٹ میں اس کی کوپی کو پیش کی ایویڈنس دیا کہ یہ تھا وہ سائفر جواب ہے نہیں اسی لیے حافظ آسان احمد جو سپریم کورٹ کے پروسیکیوٹر ہے نا سپریم کورٹ کے لائر ہیں حکومت کی عموم لائن دیتے ہیں میں آج انہیں دیکھ رہا تھا ہے ٹی وی پہ وہ کہہ رہے تھے جناب یہ فیصلہ مان لینا چاہیے غلطی ہوئی ہے پروسیکیوشن سے اور اس بیچ میں اسلامباد ہائی کوٹ میں جب کیس پہنچا ہے نا تو پروسیکیوشن اسے دوبارہ سے شروع کروانے کی چکروں میں تھی کہ یہ کیس دوبارہ سے چلے کیونکہ کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں باپسی سے ٹرائل کورٹ میں بھیجیں لیکن آج ان کی نہیں سنی گئی تو بنیادی نکتہ یہی تھا جو میں نے آپ سے واضح کیا کہ وہ کوپی ہی پیش نہیں کی گئی وہ سائفر کبھی بھی عدالت کو دکھائی نہیں گیا جس کی بنیاد پر کیس بنا ہوا تھا دیکھیں نا جناب آلہ ایک قتل برامت کیا جاتا ہے پیش کیا جاتا ہے فرنزک ہوتا ہے کپڑے خون نالوت دیے جاتے ہیں قتل کی شہادنیں دی جاتی ہیں پھر ثابت ہوتا ہے کسی بندے نے قتل کیا یا نہیں کیا یہاں پہ شہادت کے طور پر وہ شائع نہیں آئی اس نے یہ اڑ گیا تو سچ ان امیزنگ ریلیف اور بگ سکسس پور عمران خان دی کیپٹن قیدی نمبر آٹھ سو چار جنہیں تین سو تین دن ہو گئے ہیں اب جیل میں بیٹھے ہوئے شاہ صاحب کا میں کوئی بتا چکا ہوں فوری ریلیف انہیں بری نہیں ہوں گے کیونکہ چھبیس مئی کو جی ای ٹی وہاں پہنچی تھی اڈیالا میں آٹھ کیسز میں انہیں بک کر دیا نو مئی کے وہ بھگت رہے ہیں ریمان پہ ہیں اس لیے وہ بھی فوری باہر نہیں آ رہے اور خان صاحب عدد کیس کی ویسے باہر نہیں آ رہے یہ ہے دونوں کا فیلحال کا سٹیٹس اچھا اب میں نے آپ سے دو باتیں اور کرنی ہے کسی بھی محضب ملک میں اگر اس طرح سے سائفر کیس اڑ جاتا پیارین وائٹ کیس پڑ جاتا تو شا خانہ کیس ڈھیر ہو جاتا ایک سو نوے ملین القادر وغیرہ وغیرہ اس کی پھوک نکل جاتی تو جو حکومت وقت کے ذمہ دار ہوتے ہیں نا وزیر قانون کو مستحفی ہو جاتے کہ پائن میں احکام نہیں کر سکیا میرے کوئی میں نکام ہوا ہوں میں کر جانا میں اہمی زلیل ہونے ہیں ایمبرسمنٹ ہوتی نا محضب ملکوں میں جمہوری معاشوں میں لوگ کہتے ہیں جی ہم یہ کام نہیں کر سکے تو ناکام ہی ہوئی ہے لہٰذا اس عوضے پر رہنے کا کوئی آہ تکھ نہیں بنتا ٹھیکن کیا ہمارے ہاں وزیر آزم تو خیر بڑی بات ہے وزیر قانون یا وہ تمام لوگ جو اس کیس کو پرسوب کر رہے تھے مستحفی ہوں گے یہ بدلے میں پریس کانفرنسیں کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ سوپریم کورٹ اپ کیسے جانا ہے پریس کانفرنس کا آغاز ہو گیا آپ نے دیکھے لیے پریس کانفرنسیں بھی معصوم سا بندہ ہے بچارہ ہمارا دور سے لیکن وہ کہہ رہا تھا قومی اسلامتی کا حامل یہ کیس تھا اس میں ججز کو ایسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ اب دوسرا مدہ سن لیں کہ جب یہ آج کیس کا فیصلہ سنایا جارا تھا نا حسان نیازی کی والدہ وہاں تھی علیمہ خان صاحبہ تھی سلمان صفدر تھے پی ٹی اے کے وکلہ تھے صحافی تھے اور کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اسی تک کام کرنا چھوڑ چکا تھا یہ پیشن تھا یہ انٹیسپیشن تھی یہ جوش و خروش تھا جب فیصلہ سنایا گیا تو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یائلی یائلی یہ نعرے وہاں پہ لگے تو نئی زندگی دے دی ہے اپنے پی ٹی اے کو قانونی محازنیں عوامی محازنیں پہلے ہی جیل بیٹھے شخص کو پوری دنیا سن پا رہی تھی پوری دنیا میں اس کے مضمون چھپ رہے تھے انٹرویو چھپ رہے تھے سوشل میڈیا اس کا ایکٹیب تھا اس کا بیانیاں ہاتھوں ہاتھ دکھ رہا تھا آپ کے پاس مطبادل بیانیاں نہیں تھا اور اب سند آنا شروع ہو چکی ہے عدالتوں سے کہ اس کیس میں بھی یہ بے گناہ ہیں اس کیس میں بھی یہ بری کیا جاتے ہیں اس کیس کے پلے بھی کچھ نہیں ہیں اب اس عدت میں آپ نے جو پسانا پسا لیں ایک میں نے آپ سے اور بات کی تھی غداری کا مقدمہ بھی ان پر درج ہو سکتا ہے کیونکہ یہ آن ریکارڈ ہے اسی فقیر نے شاہ محمود قوشی کے حوالے سے بھی کہا تھا ہفتہ دس دن پہلے کہ چونکہ ان کے خلاف ایک ہی کیس ہے سائفر کا بہت جلد وہ نو مئی کے دیگر مقدمات میں بک کر لیے جائیں گے تو وہ چھبیس مئے کو ہو چکے ہیں اسی لیے ان کی بریت ابھی عمل میں نہیں آئے گی سو ایزدہ کیس وید خان صاحب سسٹم انہیں باہر نہیں آنے دینا چاہ رہا فیل حال ان کے خلاف پیرلل کیسز بھی آئیں گے جس کی وجہ سے فوری ان کی رہائی عمل میں آتی دکھائی نہیں دی رہی لیکن جو پریشر بن چکا ہے جو اخلاقی برتری بن چکی ہے وہ بہت ایکسٹر آرڈنری ہو چکے وہ یہاں کھڑے ہیں سسٹم یہاں کھڑا ہے آپ چیف جسز کا فل کورٹ بھی دیکھ لیں میں نے پہلے عرض کیا نا بڑی رونک لگنے لگتی تھی لیکن جو میل آرڈ ہیں ان کو رونک پسند نہیں ہے جسز مولیب کے ساتھ بھی دلچس جملوں کا تبادلہ ہوا فیصل صدیقی صاحب جو دلائل دے رہے تھے بڑے لا جواب دلائل تھے اور ججز کا مود آپ دیکھیں پی ٹی آئی کو ایک سیاسی پارٹی کے طور پر وہاں پہ تقریباً قبول کیا جا رہا تھا اور پھر بڑے بنیادی دو سوال جو ہے نا وہ اٹھائے جا رہے تھے کہ کیا جماعت کو اس کے شیر سے زیادہ سیٹیں مل سکتی ہیں جو اس کا حصہ تب سے زیادہ مل سکتی ہیں جو کہ نون لی کو پیپس پارٹی کو ملی جو پی ٹی آئی کی سیٹیں بنتی تھی مخصوص وہ ان کو دی گئی ان کا شیر جو بنتا تھا اس سے زیادہ دی گئی یہ سوال ہے دوسرا سوال یہ کہ کیا پی ٹی آئی سیاسی جماعت کے طور پر موجود تھی موجود ہے ان دونوں کے جواب آج کی سماعتوں میں تو مجھے بڑے مصبت نظر آئے ہیں میں ڈیٹیل میں دی جاؤں گا ٹائم ضائع ہو رہا ہے آپ کا بھی تو اگر تو یہ جو آج کا مائنڈ شیک تھا ججز کا یہ دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے وہ جو سیونٹی آخری دموں پہ آئی حکومت کچھ نہ کچھ تو کرے گی نا یہاں پہ احمد فراز شائر صحافی ہمارے دوست مظفرہ باد نے بغد رہے ہیں وہ مقدمات کو پیشی ہوئی ایک شیر انہوں نے پڑا اور کیا چاہیے اے عرضِ بطن تیرے لیے تاک بھی چوم لیا دار بھی دیکھا ہے شائر کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ لفظوں سے شبدوں سے کہانی بیان کرتا ہے عرضِ بطن کو یاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تیرے لیے ہم نے تاک بھی چوم لیا دار بھی دیکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے آہ لاسٹ بٹ نوٹ دی لیسٹ آہ میں نے آپ سے دو چیزیں عرض کرنی ہے ایک تو عمران ریاض خان صاحب جا رہے تھے تو ای سی ایل سے نام نکلا تھا حج کے لیے جانا چاہ رہے تھے ہمیں ملے بھی تلاہور میں پرسوں کچھ دوستوں کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا عمران ریاض خان صاحب کی جو سیاسی اپروچ ہے اس سے آپ آپ کو یہ مجھے اختلاف بھی ہو سکتا ہے بٹ ہم دونوں نے ایک اٹھے کیریز شروع کیا تھا ایکسپس نیو سے ویری گوڈ فرینڈ آف مائن ان سے ملے بڑے پیار سے محبت سے کھا بھا شا بھا کھایا اور دعا دی انہیں کہ حج کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور حج کے بعد انہوں نے واپس آنا تھا لیکن اب انہیں روک لیا گیا ان کا کیس بھی لگا ہوا ہے لیٹس سی کہ ان کے لیے آسانی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی فیلحال آج کے لیے سب سے ہم خبر یہ ہے کہ پائن پروگرام بڑھ بڑھ گیا ہے فیلحال کے لیے آگے مجھے یاد دلائیے گا کومنٹس میں کہ میں نے جانکاری کی اوپر آپ سے عرض کرنی ہے کہ now what exactly is system up to عمران خان کیا چاہ رہے ہیں عمران خان انہیں آہ بیک فٹ پہ لے گئے ہیں دھکیل رہے ہیں اور وہاں سے کیا چاہ رہے ہیں کہ کیا reaction دے establishment اور حکومت جو خان سب چاہ رہے ہیں کہ وہ دے اور اسی وجہ سے وہ بات نہیں کر رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ react کریں تو reaction کیا ہو سکتا ہے مجھے یاد دلائے گا کل آپ سے مخاطب ہوں گا آج کے لیے اللہ حافظ